تو دوستو آج کے یہ وڈیو یہ کافی زیادہ ایک ریکویشٹر ڈوبیک بر ہے آج کس وڈو میں بات کرنے والے ہیں ابھی انڈیا میں چل رہے ہوئے سب سے بڑے فراڈ کے بارے میں جو کی ہوتی ہے آٹوموبیل ڈیلر شپ پہ جی ہاں دوستو آج کس وڈو میں بات کریں گے کیسے جب آپ لوگ بائیک خریدنے جاتے ہیں تو جو ڈیلر شپ والے لوگ ہیں وہ آپ لوگوں کو اللو بنا دیتے ہیں بے خو بناتے ہیں اور بینا بتائے ہوئے آپ سے زیادہ پیسے چارج کر لیتے ہیں تو بنیرے اس وڈو کے انڈ تک آج آپ کو کافی زیادہ یوسفول انفرمیشن ملنے والی ہے اگر وڈو پسند آتا ہے تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور بینا لائک کیے بینا مجھ جائیے گا پس اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی کچھ فراڈ ہوئے بائیک خریدتے وقت تو آپ میرے کو انسٹاگرام پر اس چیز کے ریلیٹر میسج کر سکتے ہیں میں آپ کی ضرور سے کوشش کروں گا ہیلپ کرنے کو اور اگر ریزن جنویل لگے تو میں آپ کے لئے وڈو بنانے کی بھی ضرور سے کوشش کروں گا انسٹاگرام کی لنک نیچے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی آپ بھی نہ دیر کرتے ہوئے اس وڈو کو شروع کرتے ہیں تو دوسرہ سب سے پہلی بات کی آٹومویل ڈیلرشپس والے سو رومس والے کیسے آپ لوگوں بے گھو بنا دیتے ہیں بنا دیتے ہیں پھر بھی آپ لوگوں پتہ نہیں چلتا ہے تو یہاں پہ میں ڈیریکٹ لی بولو تو گلتی آپ ہی لوگوں کی رہتی ہے کیونکہ یہاں پہ جتنی بھی ڈاکیمنٹس آپ کو بائک خریدتے وقت ملتے ہیں مطلب جتنی بھی ریسیونگ ملتے ہیں کہ کس چیز کیلئے کتنے پیسے چارج کی ہیں ڈیلرشپ والوں نے تو بس آپ سبھی ریسیونگ کی ڈاکیمنٹس کو کبھی آپ لوگ ملا کر دیکھتی نہیں ہو بس یہی چیز جو لوگ کر لیتے ہیں وہ یہاں پہ بچ جاتے ہیں اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان سے یہ ڈیلرشپ والے ایکسٹر پیسے بینا مطلب کے چارج کرتے ہیں تو یہاں پہ اس بیٹو پہ آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کیسے کیسے وہ لوگ آپ سے ایکسٹر پیسے چارج کرتے ہیں کہاں کہاں پہ آپ کو دھیان دینی کی ضرورت ہے اور میں دوستو یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہاں پہ آپ کو بہت ہی کم سیٹیز میں اس ٹیپ کے فراؤڈ دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ڈیلرشپ والے لوگ کرتے ہیں 90% سے زیادہ سیٹیز میں یہ چیز آج کل ہو گئی اور 90% سے زیادہ برینڈز کے جو ڈیلرشپ پہ وہاں پہ آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملی جاتی ہے مطلب ایسا جروری نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ کاؤ ساکی یا پھر BMW کی بائک کھرینے جا رہے ہو تو وہاں پہ آپ کے ساتھ فراؤڈ نہیں ہوگا تو وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ شوق کرنے نہیں رہو گے تو حالی نیک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو فراؤڈ یہ زیادہ ہوتا ہے ان لوگ کے ساتھ جو کی بائک کو انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں مطلب جو لوگ بائک کو فائننس کرواتے ہیں کیسے والے لوگوں کے ساتھ جنرلی تھوڑا سا کم ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بلکل بھی نہیں ہوتا ان میں ڈیلرشپس کو ہلکا چانس کم ملتا ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ داری کرنے کو لیکن انسٹالمنٹ یا فائننس والے کیس میں ہمیسا وہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں تو چلیئے ایک ایک اگزامپل کے ذریعے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ وہ لوگ یہ دھوکہ داری کیسے کرتے ہیں اور کیسے بینہ آپ کی نجروں میں آئے وہ آپ سے ایکشرا پیسے چارج کر لیتے ہیں تو جشن یہاں پہ آپ لوگ سپوز کریے کہ ایک جو بائک ہے اس کی آن روڈ پرائز ہے 1,20,000 روپیز اور آن روڈ اور ایک شروم پرائز میں تو آپ لوگوں کو ڈیفرنس پتے ہی کہ کیا ہوتا ہے آن روڈ پرائز جو اس میں انسورنس آٹیو کے چارجز لگنے کے بعد اس کی آن روڈ پرائز نکلتی ہے مطلب بائک کی آن روڈ پرائز نکلتی ہے اور ایک شروم جو پرائز ہوتی ہے وہ صرف بائک کی پرائز ہوتی ہے اس میں کچھ بھی ایکشرا چیزیں نہیں چارج کی جاتی ہے صرف بائک کی پرائز لی جاتی ہے ایک شروم پرائز میں تو جیسے یہاں پر میں آپ لوگ سپوز کرنے کے لئے بولا کہ ایک جو بائک کی یہاں پرائز ہے وہ 1,20,000 روپے آن روڈ ہے مطلب اس کا جو ایک شروم پرائز ہے وہ یہاں پر 1,000,000 روپے ہیں 12,000 روپے کی اس میں آٹیو چارجز لگ رہے ہیں مطلب وہ سب جو ریجسٹرین چارجز ہوتے ہیں اور 8,000 روپے کی آپ کو یہاں پر انسورنس اس بائک کی لئے کٹوانی پر رہی ہے تو 1,000,000 روپے بائک کی ایک شروم کی پرائز ہوگی 12,000 روپے آپ کو آٹیو کے چارجز کے لگ رہے ہیں اور 8,000 روپے انسورنس کے لگ رہے ہیں تو ٹوٹل یہاں پر 1,20,000 روپے ہوگی بائک کی آن روڈ پرائز اور وہیں یہاں پر میں ہائی انڈ بائک کی بارے میں نہیں بات کر رہا اس لئے یہاں پر میں نے سیپنگ اور ہینلنگ جائے اس کو نہیں انگلوڈ کیا انہیں تو بہت لوگ بولے گا کہ وہ بھی تو چارج ہوتا ہے لیکن وہ سب ہائی انڈ بائک میں ہوتا ہے یہ سب بائک میں نہیں ہوتا ہے جو جنرلی لوگ خریدتے ہیں تو اب جیسے دوستو میں نے آپ لوگ بتایا ہے کہ یہ 1,20,000 روپے کی بائک ہے جو کہ آپ کو آن روڈ پر مل رہی ہے لیکن آپ لوگوں نے سوچا کہ اس بائک کو ایسا کیس پر نہیں لیں گے آپ لوگ اس کو فائننس کروائیں گے تو جس کے لئے آپ کو یہاں پہ ڈاؤن پیمنٹ کچھ کرنی پڑے گی اور کچھ یہاں پہ ڈاؤن لینے پڑے گے تو چلی یہاں پہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ 45,000 روپے کی آپ لوگ یہاں پہ ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہو مطلب 45,000 روپے اس بائک کے لئے ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہو تو اگر 1,20,000 روپے میں سے 45,000 روپے کو منس کریں گے اور وہیں ہر ڈیلر سیپس میں کافے سارے لون سروس پروائیڈرز ہوتے ہیں اور وہیں یہ چیز آپ لوگ پہ ڈیپینڈ کرتی کہ کون سی کمپنی کا یہاں پہ آپ لوگ لون لینا چاہوگے تو بسی یہ بھی چیز پہ ایک ڈیٹیل ویڈو بن سکتا ہے کہ کون سی کمپنی آپ کو بیچ لون دیتی ہے کم سے کم آپ سے چارجس لیتی ہے آپ کے لون سیڈیول کے دوران تو اگر آپ کو کوئی شٹاپی پہ ویڈیو دیکھنا ہے تو کومنٹ سے ضرور بتائیے گا تو اب جسے یہاں پہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ایک لاکھ بیسہ روپے کی بائی کی جس میں آپ لوگ پیتالیسہ روپے ڈان پیمنٹ کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کو پچھتر ہزار روپے کی لون لینے پر رہی ہے اور وہیں یہاں پہ اگر آپ لوگ پچھتر ہزار روپے کی لون لے رہے ہو اس اماؤنٹ پر اور وہیں یہ جو فائننسی آپ دو سال کے لئے کروا رہے ہو اور وہیں اگر اس کی ایمائی نکالی جائے تو مندلی لگ بک آپ کو تین اجاز سات سو پچاس روپے یہاں پہ دینے پریں گے مطلب 3750 روپیز آپ کی پر مند کی ایمائی جائے گی تو اب اگر ہم لوگ یہاں پہ بائی کی ٹوٹل پرائز کو نکالے مطلب یہاں پہ انٹریس جڑنے کے بعد جو پرائز آئے گی وہ ہوگی ایک لاکھ پیتی ساہ روپے کیونکہ یہاں پہ ایک لاکھ بیس ساہ روپے کیونکہ یہاں پہ انٹریس مل رہی ہے لیکن یہاں پہ پندرہ جو روپے الگ سے اس میں انٹریس لگ رہے ہیں تو جو ٹوٹل بائی کی پرائز ہوگی وہ ہوگی ایک لاکھ پیتی ساہ روپے تو دوستو یہ تو ایک دم سیمپل ایک دم جنرل کیس ہوگی جو کس ریپ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گئے ان سب دیلی اپ سیمپ جو کھی ایک دم فراوڈ نہیں کرتے ایک دم فیر ڈیل کرتے اپنی پبلک کے ساتھ تو دوستو یہ تو کوئی پہلی کی پاس جب دیلی اپ سیمپس والے لوگوں کے من میں بلکل بھی فراوڈ نہیں تھا ان لوگوں کے من میں بلکل بھی ایسا لالش نہیں تھا کہ اپنے کسٹمور لوگوں کو لوٹنا ہے لیکن آج کا جو سینیریو بلکل بھی چینج ہوگی آج کل ہر ڈیلر سیپ یہ ہی چاہتی ہے کیسے ایکسٹرا پیسے اپنے کسٹمور لوگوں سے وصول آ جائے تو اب جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بائک جو اس کی ایک لاکھ بیسی روپے آن روڈ میں ہے جس کے لیے آپ کو پیتالیسی روپے یہاں پہ ڈان پیمنٹ کرنے کی ضرورت پر رہی ہے مطلب 45000 روپے یہاں پہ 42000 روپیز لکھی ہوئی ہے تو ایسے ایک دم ایک زیکٹ نہیں کہ 42000 روپیز ہی لکھی ہوگی ہو سکتا 43 بھی لکھی ہوئی ہو سکتا 41000 روپیز بھی لکھی ہوئی لیکن جب آپ لوگ پوچھو کہ ہم نے تو 45000 روپے ڈان پیمنٹ کی تھی تو بھلا اس میں 3000 روپے کہاں گئی تو وہاں پہ جو سیلز والا بند ہوگا یا پھر جو فائننسر ہوگا وہ آپ کو یہ چیز بولے گا کہ یہاں پہ جو 300000 روپے وہ بینک کی پروسیسنگ میں چل گئی لون پروسیسنگ میں چل گئی باد با کی ڈاکیمنٹیشن میں چل گئی تو آپ لوگ بھی سوچے ہو کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا چارجز ہوگا جو ہم لوگ پہلے بتایا نہیں گیا ہوگا لیکن میں دوستو یہاں پہ آپ کو دعویے کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ کوئی بھی یہاں پہ 34000 روپے بینک کی پروسیسنگ کی چارج نہیں ہوتی کوئی بھی لون پروسیسنگ ڈاکیمنٹیشن کی چارج یہاں پہ نہیں ہوتی ہے ہاں جب آپ لوگ کوئی بھی فائننس کمپنی سے اگر لون لیتے ہو تو وہاں پہ آپ کو پروسیسنگ چارج لگتا ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں جتنی بھی فائننس والی کمپنی وہ پروسیسنگ چارج اپنے انٹریسٹ کی پوکٹ میں چل جاتی مطلب وہ لوگ جو بندے ہوتے وہ پیسے کو کھا جاتے ہیں لیکن یہاں پہ بات بس 3000 روپے کی نہیں آپ کو 3000 روپے سے بھی زیادہ پریس پی کرنی پڑتی اور وہ کیسے پی کرنی پڑتی وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرے جیسا میں آپ کو پہلی والی کیس میں بتایا تھا کہ 45000 روپیز آپ لوگ ڈان پیمنٹ کر رہے اور اس کے بدلے میں 75000 روپیز کا لون لے رہے ہو تو 75000 اور 45000 کو ملا کے ایک لگ بیسا روپے on road ہو گئے آپ کی بائی کی جو پرائز ہے وہ complete ہو گئی لیکن یہاں پہ 45000 روپیز میں تو 3000 روپیز جو وہ dealerships والے لوگ نے کھا لیا تو یہاں پہ جب آپ کی جو 3000 روپیز وہ کم ہو گئی تو یہاں پہ میرا کہانے کا مطلب ہے اگر وہ لوگ نے 3000 روپے کھا لیا تو اب 3000 روپے 8000 روپیز کر دیتے ہیں تو اب یہاں پہ 3000 روپے کا جگہ آپ کو اور 3000 روپے یہاں پہ ایکسٹر ان لوگوں نے کروا دیا کیونکہ loan amount یہاں پہ ان لوگوں نے بھروا دیا لیکن ابھی بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا آپ کو یہاں پہ اور زیادہ charges لگتی ہے اور وہ charges کیسے اور لگتی وہ بھی چیز یہاں پہ میں آپ لوگ clear کر دیتا ہوں اب جیسے 75000 روپے اگر آپ لوگ pay کرنی پڑتی ہے تو پہلی والی کیسے پہ میں نے آپ لوگ بتایا تھا کہ 75000 روپیز پہ آپ لوگوں کو loan لینا تھا جس کے وجہ سے آپ کو 15000 روپیز لگ بگ لگ کے انٹریش لگ رہی تھی دو سال میں لیکن اب یہاں پہ جو آپ کی loan کی amount ہے وہ 3000 روپے بھر گئی تو ایسا نہیں ہے کہ 15000 روپے ہوگی انٹریش بھی کچھ نہ کچھ یہاں پہ ضرور بھر جائے بناوں گا تو اس میں ضرور یہ چیز آپ لوگ clear کر دوں گا تو یہاں پہ جو کہ سب لوگ discuss کر رہے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ لوگ civil score خراب ہوگا تو یہاں پہ آپ کو اور زیادہ انٹریش کی چارز دینی پڑے گی overall cost آپ کی اور یہاں پہ اور زیادہ بھر جائے گی تو اب دوستو جیسے یہاں پہ میں آپ لوگ پتایا ہے کہ لوگوں نے یہاں پہ آپ کے ساتھ بدماسی کی مطلب down payment کی جو amount ہے اس کو کم کر دی جس کے وجہ سے آپ کی loan amount ہے وہ بھر گئی اور loan amount بھرنی کے وجہ سے آپ کی interest بھر گئی تو پہلی والی جو general اور fair case تھی اس میں آپ کا interest ملا کے جو price آرہا تھا وہ 3500 روپے آرہا تھا مطلب ایک لگ 20 روپے onward price تھی جس میں 15000 روپے آپ کو interest بھر رہی تھی تو وہ general اور fair case میں آپ کی total price 1 روپے یہاں پہ ہو گئی اور ایک چیز یہاں پہ اور آتی ہے جو کہ یہاں پہ گفلہ ہوتی ہے insurance میں جی 7000 روپے کی 6000 روپے کی تو insurance میں 1-2-3000 روپے کہ تو لوگ گفلے کرتے ہی رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی اگر جس کے وجہ سے آپ لگ پتے چلا کہ 1000 روپے اس میں بھی ہم لگ زیادہ روپے تو کل ملا کے یہاں پہ آپ بائک کی پرائز ہو 1,040,000 روپے تو جاری کتنا insolence کا لگ رہا کتنا RTO کا لگ رہا ہے پھر یہ سب documentation پیپر ورک ہونی کے لگ رہا کتنا RTO کا چارج لگ رہا کتنا بائک ایک شوروم کا پرائز یہ سب چیز آپ لگ لینی ہے اور جو کمپنی سے بائک فائننس کروارے ہیں جو لون سرویس پروائیڈر والی کمپنی ان سے بھی آپ لوگ ڈسکس کرنا ہے کتنا لون امانٹ کٹا ہے کتنا لون امانٹ پر کتنا انٹریش لینے والے ہیں اور سب چیز جو لاش ملا کر دیکھنا ہے جتنا آپ لگ نے پرائز دیا اتنا زیادہ پیپر میں آپ پرائز پی کی ہے تو یہاں پہ بے فگر ہو جائے یہاں پہ کوئی فراڈ نہیں ہوا ہے تو فیلال کے لئے میں جہاں پہ آپ لگ بتائیں کیسے آپ دیلیو سکتے ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو گا اگر پسند آیا تو لائک چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مجھ جائے اور ویڈیو دیکھ لئے thank you